اسلام علیکم ویورز میں بنا رہی ہوں آج ریڈ بینز یعنی کے لال لوبیا جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیستی بنگتے ہیں اس پہلے سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیا بوائل کر کے ان کو ہمیں کوٹ لیا میں اوائل میں پیاز ڈال دی اور سوڑا گھرم مسالہ ڈالیں گے جس میں یہ پادیان کا پھول ڈالیں گے اور جو ہے کڑی پتہ ڈال کے ہم نے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے اور جب تک ہم یہ جو لوبیا ہے لوبیا کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو میش کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح گھوٹ لینا ہے یعنی کہ خود اللہ زیادہ پیسنا نہیں ہے تھوڑا گھوٹ لینا ہے کہ یہ صحیح طرح ہو جائے پیس جائے اور پھر اس میں لسنہ طرح کا پیس ڈال دیا تھوڑا سا پھر اس کو مکس کیا تھوڑا سا اس کے سمیل جانے تک اس کو تھوڑا سا بس بھونیں گے اور ہننے کے بعد ہمیں یہ مسارے ڈالیں ہیں سارے مسارے ڈالیں گے لائد میراج دینیا پاورڈر زیرہ سفیز زیرہ ہلتی اور نمک خس بے ذائقہ ڈال کے اس طرح مکسیں کھلکہ سا پائنی چھیٹے ڈال کے تو اس کو مکس کر دیں گے مسالہ تاکہ مکس ہو جائے اچھی طرح اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پھر ہم اس میں ٹماٹر کا جو ٹماٹر کو اچھی طرح پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹماٹر کا پیسٹ ہوئے وہ پک جائے اور مسالہ اچھی طرح اس میں رچ بس جائے ٹھیک اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں اس کو پانچ پانچ منٹ پکنے دیں یا پانچ دس منٹ پکنے دیں جب اس میں آئل اوپر آنے لگے تھوڑا اور اچھی طرح بھون جائے پھر جو ہے اس میں ہم لوپیا ڈالیں گے پلیز میچلے کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے اور آگے شیئر کیجئے گا یہ ہم نے لوپیا اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے کیونکہ میرے بچے وہ شوق سکھاتے تو میں لوپیا جو ہے وہ پھر بناتی ہوں اور یہ بہت بنتا ہے اور بہت فائدے مند ہے کچھ فائبر والا ہے فائبر ہوتا ہے اس میں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلتھی ہوتا ہے اسے آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا بہت اسی طریقے سے بنتا ہے اور بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں یقین ہے بچوں کو سب کو پسند ہوتا ہوگا میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے پھر اس میں یہ پک گیا اچھی طرح سے گھوٹ گیا صحیح طرح مکس ہو گیا ہے تیل اپر اس کی تری اپر آگئی ہے پھر ہم اس میں ہری مرچے اور پدینہ ڈال کے دنیا ڈال کے تو یہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے گا ضرور پر آئے گا اللہ حافظ پر بڑے گئے